موسیقی گورنرسن امران اسمائل نے وفاقی حکومت کی جانب سے زلہ بستی میں تعمیر کیے جانے والے تین فلائی اوورز کا سنگے بنیاد رکھ دیا ہے یہ فلائی اوورز سخی حسن چورنگی، فائیو سٹار چورنگی اور کےڈیے چورنگی پر تعمیر کیے جا رہے ہیں جن کی لاغت کا تخمینہ دو اشاریہ ایک چار ارب روپے لگایا گیا ہے سنگے بنیاد کے معاقے پر گورنرسن کو فلائی اوورز سے متعلق تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ یہ فلائی اوورز مارچ دوہزار انیس میں مکمل ہو جائیں گے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کراچی کا مسئلہ حل ہوگا مارچ دوہزار انیس میں اس کی کمپلیشن مارچ دوہزار انیس ہے جو کنجشن ان سڑکوں پر نظر آتا ہے وہ ان پلوں کے بننے کے بعد انشاءاللہ ختم ہوگا اور جو ٹریفک کے ایشوز ہیں وہ ریزولو ہوں گے یہ دیرینہ مسئلہ تھا اس علاقے کا اس شہر کا جو کہ کمپلیشن کی طرف رواں ہے میں حکومت پاکستان کا بھی شکریہ دہ کروں گا اور جب ہم نے کم سی نے یہ پروپوزل دیا تھا تو اس کے بعد حکومت میں چینج آیا تھا نئے گورنر صاحب تشریف لے کے آئے کراچی میں ان کا بھی شکریہ دہ کروں گا کہ انہوں نے اس پروجیکٹ میں کراچی کے ایشو پہ دلچسپی لی اور اس کو تحضی سے آگے بڑھایا میڈیا سے گپتگو کرتے ہوئے گورنر صاحب نے کہا کہ وزیراعظم ملک کے معاشی حب کراچی کی تعمیر و ترقی میں خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں کیونکہ کراچی ترقی کرے گا تو ملک ترقی کرے گا اس لیے شہر کے انفراسٹرکچر میں بہتری کو ترجی دی جا رہی ہے سب سے پہلے جو پروجیکٹ خان صاحب نے انہمز کی ہے وہ کراچی کے کیا جس میں نمبر ون واتر ڈیسیلینیشن ہے دو سو ایم جی ڈی کے تین پلانٹس کراچی کے اندر لگ رہے ہیں اس کے اوپر میٹنگز ڈیلی بیسس پہ چل رہی ہیں اس کے بعد جو نورڈن بائی پاس کی ایکسٹینشن ہے جس کو سنگل لیئر سے ہم چھے لینگ پہ لے کے جا رہے ہیں وہ بھی کراچی کا منصوبہ ہے لیاری بائی پاس کو رین فورسمنٹ جس کے اوپر فریٹ یعنی جس کے اوپر سامان بردار آپ کے ٹرکس جو ہیں وہ پورٹ سے لے کے شہر کو بائی پاس کر کے ڈیریک ہائی وے پہ نکل جائیں وہ بھی کراچی کا منصوبہ ہے وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ وہ بھی کراچی کا منصوبہ ہے اور یہ سارے وہ منصوبے ہیں جو اس کرنٹ حکومت نے امران خان نے آ کے دیا ہے اس سے پہلے کسی نے نہیں دیا اور جو منصوبے چاہے پچھلی حکومتوں کے یا پچھلی ادوار کے ہوں ہمیں کوئی ذاتی دشمنی تو کسی سے نہیں نکالنی جو منصوبے ہیں وہ کراچی کے منصوبے ہیں ان کو پایا تکمی تک لے جانا ہمارا کام ہے اگر اس میں فنڈنگ کی پرابلم آ رہی ہے تو ہم ریزولف کریں گے کام کرنے کی پرابلم آ رہی ہے تو ہم ریزولف کریں گے اگر اس کے اندر کوئی اور ایشوز ٹیکنیکل ایشوز آ رہے ہیں تو بھی ریزولف کریں گے میں اس کو چھوڑ دوں کہ جی پیچھے تو یہ کیونکہ نواز شریف صاحب اناؤنس کر کے چلے گئے تھے تو لہٰذا میں اس کا کام نہیں کرتا تو یہ میرے سے نہیں ہوگا گورنر سن نے کہا کہ معاشی شہرک کراچی کی ترقی کے لیے وفاق بھرپور تاون چاری رکھے گا یہ تھکدار ہیں یہاں پہ جو کانٹرکٹرز ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ اس کام میں تھوڑی سپیڈ پکڑے اور اس کو اپنے کام ہم ٹائم سے پہلے پاہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں کیونکہ ہمارے پاس جو ٹارگٹس ہیں وہ بہت لمبے ہیں اور ہم نے اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کی تھانی ہوئی ہے ہم اپنے ٹارگٹس کو چھوڑنا نہیں چاہتے کسی صورت بھی اور کراچی ہمارے اس ٹارگٹس پہ نمبر ون ایریا ہے جس کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے ٹھیک کرنا ہے کراچی کے اندر بے انتہا مسائل ہیں کراچی اگنور ہوا پچھلے ادوار حکومتوں میں اور کراچی کو کراچی کا حق واپس کرنا ہمارا فرض ہے سب جماعتوں کا کیونکہ کراچی ہب ہے جو پاکستان کو سب سے زیادہ ٹیکس کی صورت میں ادائیگی کرتا ہے میں آپ کے لئے آذر ہوں اگر کوئی آپ کو دکت آتی ہے تکلیف آتی ہے آپ ڈیریکٹ ہمیں کانٹیک کریں ہم آپ کی کوئی تکلیف ہونے نہیں دیں گے اور امید یہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں تکلیف نہ ہونے دیں اگر ہمیں تکلیف ہوگی تو آپ کو تکلیف ضرور ہوگی یہ میں آپ کو یقین دلاتا تو لہٰذا خیال کریں یہ حق ہے لوگوں کا کراچی کے یہ حق ہے سندھ کے عوام کا کہ ان کو یہ ساری چیزیں مہیا کی جائیں یہ ایک میگا سٹی ہے اور اس کا یہ میگا پروجیکٹ ہے سٹی کا پاکستان کورٹر کے معاملے پر گورنر سے ان نے کہا کہ اس زمان میں میری چیف جسٹس پاکستان سے بات ہوئی تھی پاکستان کورٹر کا واقعہ تھا اس پر میں آپ کو بریف کر دوں میں نے کل میڈیا کو کیا بھی تھا کہ کل جب یہ سارا واقعہ ہوا تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کا ہرگز قطن یہ مقصد نہیں ہوگا کہ وہاں لوگوں کو تکلیف پہنچائی جائے یا ان کو جو کل ہوا وہ کیا جائے کیونکہ جب میری ان سے فون پر بات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ انسانی جانوں کا زہا یا انسان کو تکلیف پہنچانا ہرگز میرا مقصد نہیں ہے اور آپ یہ پیغام دیں لوگوں کو کہ میں نے ایسے کوئی چیز نہیں کہی جس کی وجہ سے انسانوں کو تکلیف پہنچے اور خود انہوں نے مجھے کہا کہ تین مہینے کے لئے میں اس کو روک دیتا ہوں آپ انٹروین بن جائیں آپ لوگ بیچ میں بیٹھ کے بات کریں لوگوں کو کوئی آرٹرنیٹ جگہ دینی ہے کیا کرنا ہے یہ تین مہینے کے اندر آپ اس کا کوئی سلوشن نکالیں ہم وہ سلوشن نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں میں نے کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے نیگوسیٹ کریں گی بات کریں گی کوئی حل ہم نکالنے کی کوشش کریں گے میرے کو بھی میں نے درخواست کی ہے کہ یہ بھی اس کے اندر بیٹھیں اور دیکھیں اس چیز کو کہ کیسے ہم اس کو حل کر سکتے ہیں جو وہاں کے وہاں کے ام این اے ایم پی اے جو الیکٹر ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ بھی اس کے اندر بیٹھیں گے اور پھر یہ اس کو میں ویکلی اس کو منٹر کر کے انشاءاللہ مجھے خواہش آئے اور کوشش ہے کہ ہم ایک دیڑھ مہینے کے اندر ہی اس کا حل نکال لیں گے